بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کے مرتقب پائے گئے دونوں نے عربوں کا مالی فائدہ حاصل کیا وزیر اعظم آفیس کا غلط استعمال کیا اعتصاب عدالت نے توشہ خانہ نیب ریفرنس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا کہا گیا استغاثہ اپنا کیس ثابت کرنے میں کامیاب رہا فراڈ کے ذریعے پبلک پراپٹی کو حاصل کیا گیا سیٹ کی مالیت پرائیوٹ لگوائے گئے تخمینہ سے زیادہ تھی جیل میں گزارا ہوا وقت سزا میں شامل تصور ہوگا الیکشن آرٹھ فروری کو ہی ہوں گے حکومت اور الیکشن کمیشن نے واضح کر دیا سیکیورٹی چیلنجز موجود ہیں انتخابی ادارہ پوری طرح انتخابات کے لئے تیار ہے الیکشن کمیشن کی عام بیٹک کا علامی اچاری چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راچہ نے کہا الیکشن میں رکھنا ادارنے اور امنوان کی صورتحال خراب کرنے والے اناثر سے سختی سے نبتا جائے گا دہشتگردی انتخابی عمل کے سب سے بڑی دشمن ہے سیکیورٹی چیلنجز کے باوجود الیکشن پر کوئی ابہم نہیں ہونا چاہیے نگرہ وزیر داکھلا گوھر اجاز نے کہا انتخابات ملتوی کرانے کی کوئی تجویز سے ریکار نہیں الیکشن آرٹھ فروری کو ہی ہوں گے بلوچستان میں ہونے والے واقعات دہشتگردی ہیں ان کا سیاسی معاملات سے کوئی تعلق نہیں اور جو باقیہ ہوا یہ الیکشن کے لیے نہیں تھا میں سمجھتا ہوں یہ ٹیروریزم کا باقیہ تھا اور انہوں نے کوئی درانے کی کوشش کی ہماری کہ ہے وہ فورسز جو ہمارے بلکر سٹیبل نہیں دیکھنا چاہے وقت کم مقابلہ سخت عام انتخابات قریب ملک کا سیاسی درجہ حرارت بڑھنے لگا پیپلز پارٹی آج جیکو آباد کی تحصیل تھل میں سیاسی قوت کا مساہرہ کرے گی چیومن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو جلسے سے خطاب کریں گے نون لی کا اج فیصل آباد میں میدان سجائے گی نواز شریف اور مریو نواز خطاب کریں گے ایمکیوم پاکستان آج ہیدر آباد میں سیاسی پاور شو کرے گی پکا قلعہ گراؤنڈ میں تیاریاں جاریں جمعیت علمہ السلام آج کانگ میں جلسہ کرے گی مولانا فضل رحمان خطاب کریں گے عدت میں نکاح کیس کی اڈیالا جیل میں سمات دو گوہان مفتی سعید اور لطیف کے بیانات پر جرا سبل جج اسلام آباد قدرت اللہ اڈیالا جیل میں سمات کر رہے ہیں بشربی بی علیمہ خان ڈاکٹر عزمہ اور نورین بھی اڈیالا جیل میں موجود ہیں خصوصی سرمایہ کاری سہولت کانسل کی اپکس کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا نگرہ وزیراعاصم انبارولہ کاکر صدارت کریں گے آرمی چیف جنرل سید آسین مونی بھی شرکت کریں گے اپکس کمیٹی چودہ نکاتی اجنڈے پر غور کرے گی ایف بی آر کی تنظیم نور کارگردگی میں بہتری اجنڈے کا حصہ وزارت قانون یو ای اور کوئیت کے ساتھ ایم او یوز پر پیش شخص سے آگا کرے گی ملک کے بلائی علاقوں میں برباری، ہرسو، سفیدی، گلیات، مری، سوات اور آزاد کشمیر میں کئی فٹ برف ریکارڈ، مری میں سیاہوں کا داخلہ بند کر دیا گیا کراچی کے مختلف علاقوں میں صبح صویرے ہلکی بارش گلچن میں مارسے ایم ایجنر روڈ، گرو مندر لز بیلا اور گردنوا میں ہلکی بارش سے موسم خوشگوار شہر میں آج ہلکی بارش اور بندبادی بتوکے بارش کا سلسلہ چار فروری تک جاری رہے گا بلوجستان کے مختلف علاقوں میں بارش اور برباری متوقع پنجاب میں نمونیا کے بار جاری چوبس گھنٹے میں سات بچے دم توڑ گئے سات روز کے دوران مارسے ستر پھولوں کی زندگی نگل لی روہ برس اب تک تین سو تین بچے جا بھاک ہو چکے صوبہ میں مزید سات ست چونسٹ کیسز ریپورٹ نوجوانوں کے لیے ذہنی صلاحیتوں کو بڑھانے والے کھیلوں کا فروغ ضرورت دنیا بھر میں بہت سے کھلاریوں نے مختلف شعبوں میں نمائع کام کیا نگرہ وزیراعظم انوارالحق کاکڑ کا اسکولوں کے لیے پرائنگ منسٹرز مائنگ سپورٹس انیشئیٹیف کی تقریب سے خطاب کہا کھیل مختلف ملکوں کے درمیان رابطوں کا ذریعہ ہے روہ سال انچاس سینیٹرز ریٹائیڈ ہو جائیں گے جرمن سینیٹ سادق سنجرانی، ٹیپیٹی چیرمن مرزا خان آفریدی اس آگدار رضا ربانیو مشاہد حسین سید شامل سب سے زیادہ پیپلز پارٹی کے بارہ سینیٹرز ریٹائیڈ ہو جائیں گے پیپلز پارٹی کے سینیٹر بہرمن تنگی کا این پی میں شمولیت کا اعلان عمل ولی نے بہرمن تنگی کو شمولیت کی دعوت دی تھی پیپلز پارٹی نے بہرمن تنگی کی پارٹی رکنیت ختم کی تھی سال دوہزار چوبیس کے پہلے ماہ مہنگائی کی شرعہ ایک اشاریہ آٹھ تین فیصد بڑھ گئی مجموع شرعہ اٹھائیس اشاریہ تین چار فیصد ریکارڈ ادارہ شماریات کے دادو شمار چاری چکن، ٹیمارٹر، پیاس، انڈے، تازہ سبزیاں مسالہ جاز سمیت ڈرائی پروٹس کی قیمتوں میں اصافہ جنوری میں برامدار ستائیس فیصد اضافے سے دو ارب اٹھتر کروڑ ڈالر رہی درامدی مالیت ساڑھے چار فیصد کمی سے چار ارب چھے سٹھ کروڑ ڈالر رہی تجارتی خسارہ تیس فیصد کم ہو کر ایک ارب ستاسی کروڑ ڈالر ریکارڈ روا مالی سال سات ماہ کے دوران تجارتی خسارہ انتالیس فیصد کمی سے بارہ ارب چوبیس کروڑ ڈالر رہا میں ٹیکس ادا کرنا چاہیے فائلر بننا چاہیے تو ہمارا عوام اگر فائلر بن جائے تب ہمارا ملک معاشیت بھی ترقی کرے گا اور ملک بھی ترقی کی طرف گامزن ہو جائے گا ہمیں چاہیے کہ ہم ٹیکس ادا کریں ٹیکس ادا کرنا تو سب کا فرض ہے اگر آپ ٹیکس ادا کریں گے تو دیفنیٹلی ملک کی جو معیشت ہے وہ مضبوط ہوگی ٹیکس ادا نہیں کریں گے تو معیشت کیسے بہتر ہوگی شہری کہتے ہیں امیر تبکہ اور جاگیدار ایک روپیہ ٹیکس نہیں دیتے سب ٹیکس فائلر بنے اور معیشت کی بہتری میں اپنا کردار اتا کریں